برادران اسلام میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوانی تقریر بنایا آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں پڑھیں بابا عزی بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن و عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میری ملت کے نوجوانوں میں آج اپنے اس بیان میں آپ حضرات کے سامنے ایک نئی چیز بیان کرنے والا ہوں اور ہر روز وہ نئی چیز بیان ہوگی یعنی قرآن کی تفسیر کلام مقدس کے اندر اللہ کی مقدس کلام کے اندر کیا چیز ہے یوں تو ہم سب پڑھتے ہیں لیکن اس کے میننگ کیا ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے اس کا شان نزول کیا ہے یعنی اس کی تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا اس کو بہت غور سے سنیں لیکن بیان کرنے سے پہلے میری ایک بات بہت غور سے سن لیں کہ میری اس تقریر کو اس بیان کو وہ حضرات جن کے دلوں میں امام عشق و محبت فازل بریلبی امام احمد رزا خان فازل بریلبی علیہ الرحمت و الرزبان کی محبت ہے کہ جنوں نے کلام پاک کا ترجمہ کیا ہے جس کتاب کا نام کنزل ایمان رکھا ہے اور جن کے دلوں میں صدر الفاظل مولانا الحاج سید محمد نعیم الدین صاحب قبلہ مرادبادی کی محبت ہے جنوں نے اعلیٰ حضرت کے اس ترجمے پر تفصیل لکھی ہے جس کا نام تفصیل خزائن الارفان رکھا ہے اور جن کے دلوں میں مفتی احمد یار خان صاحب بدعیونی کی محبت ہے کہ جنوں نے اس تفصیل کے اوپر یعنی صدر الفاظل مرادبادی نے جو تفصیل لکھی ہے اس تفصیل کے اوپر تفصیل یعنی گویا کہ یہ تفصیل اس کی تفصیل ہے جس کا نام انہوں نے اشرفت تفاصیر المعروف تفصیل نعیمی کے طور پر ہم تمام ناکاروں کو یہ تفصیل دیا ہے تو جن حضرات کے دلوں میں ان بزرگوں کی ان اللہ والوں کی محبت ہو تو میرے اس بیان کو وہ لوگ بہت غور سے سنیں اور توجہ سے سنیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں اور انشاءاللہ ہماری اس بیان کو ہر روز وہ سنتے رہیں اس لیے کہ یہ بیان ہر روز ہوگا تفسیر کا جو بیان ہے کلام مقدس کی جو تفسیر ہے ہر روز یہ بیان آئے گا اس کو کنٹینیو آپ حضرات سنتے رہیں اور جن کے دلوں میں ان بزرگوں کی اللہ والوں کی محبت نہیں ہے ان سے محبت نہیں کرتے ہیں ان کو اختیار ہے وہ جو چاہیں کریں تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تو آج میں آپ حضرات کے سامنے اعوذ باللہ کی تفسیر اور اس کا ترجمہ اور اسی سے متعلق کچھ باتیں ارز کروں گا اس کو بہت غور سے سنیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں میں پناہ لیتا ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان شیطان سے الرجیم نکالے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا ترجمہ سیدھا اور سلیز یہ ہے اعوذ باللہ میرے شیطان رجیب میں نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میری ملت کے نوجوانوں اعوذ باللہ کی تفسیر کیا ہے اس کو بہت غور سے سنیں لفظ اعوذ اعوذن سے مشتق ہے مشتق ہے کے مطلب اس کی مثال یوں سمجھے عام الفاظ میں کہ ماں اور باپ ہوتے ہیں اور ان سے بیٹی اور بیٹا پیدا ہوتے ہیں تو ماں اور باپ اصل ہوئے اور اولاد ان سے مشتق ہوئی یعنی ان سے نکالی ہوئی تو جو اصل ہے اس سے نکالی ہوئی چیز کو مشتق کہتے ہیں تو لفظ اعوذ اعوذن سے مشتق ہے یعنی اعوذن سے نکلا ہے اور اعوذن کے دو معنی نکل کے آتے ہیں نمبر ایک التجا کرنا پناہ پکڑنا اور نمبر دو ملنا تو یہ دو معنی ہوئے التجا کرنا پناہ پکڑنا یہ تو ایک ہی معنی ہے اور دوسرا معنی ہے ملنا پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں اعوذ باللہی میں پناہ پکڑتا ہوں میں التجاہ کرتا ہوں باللہی اللہ سے اور دوسرے معنی کی بنا پر مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے نفس کو فضلِ الٰہی اور رحمتِ الٰہی سے ملاتا ہوں تو یہ اس کا معنی ہوا لفظی معنی لفظِ اللہ کی تفسیر انشاءاللہ بسم اللہ میں بیان کی جائے گی لفظِ شیطان یعنی من الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان لفظِ شیطان میں دو قول ہیں نمبر ایک بعض کہتے ہیں کہ یہ شتنن لفظِ شیطان بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شتنن سے مشتق ہے یعنی شتنن سے نکل کے آیا ہے اور بعض کے قول کی بنا پر یہ شیطن سے مشتق ہے شیطن سے نکل کے آیا ہے تو شتنن کے معنی یعنی جو لفظِ شیطان ہے جس کے معنی جو شتنن سے نکل کے آیا ہے شتنن سے مشتق ہے تو شتنن کے معنی ہے دور ہونا اور چونکہ ابلیز بھی مقربِ بارگاہِ الہی ہو کر وہاں سے دور ہوا اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے یعنی اللہ کا قریبی تھا معلم الملائکہ فرشتوں کا ٹیچر تھا اللہ نے اتنا بڑا عہدہ اتنا بڑا مرتبہ اس شیطان کو دیا تھا کہ یہ فرشتوں کو سکھایا کرتا تھا تو اللہ کا کتنا قریبی ہو گیا کتنا مقرب بارگاہِ الہی ہوا لیکن یہ اپنی مغروریت اور سرکشی کی بنیاد پر وہاں سے نکال دیا گیا اور یہ دور ہو گیا یہ اپنی مغروریت کی بنیاد پر اور شیطان کے معنی ہیں ہلاک ہونا یا باطل ہونا کیونکہ شیطان دو قول ہیں اس میں شیطان کے اس میں لفظ شیطان میں دو قول ہیں کہ یہ شیطان سے مشتق ہے اور بعض قول کی بنیاد پر کہ شیطان سے مشتق ہے تو دوسرے معنی یعنی شیطان سے مشتق ہے اس کے معنی ہیں ہلاک ہونا یا باطل ہونا اور چونکہ ابلیس بھی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوا اور اس کا سارا پچھلا کیا دھرہ باطل ہو گیا اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں میری ملت کے نوجوانوں لفظ رجیب مرجم کے معنی میں ہے اور مرجم رجم سے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذو میں پناہ پکلتا ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان شیطان سے الرجیم جو نکالا ہوا ہے جو مرجم کیا گیا ہے تو لفظ رجیم مرجم کے معنی میں ہے اور مرجم رجم سے بنا ہے اور رجم کے معنی نکالنے کے بھی ہیں اور پھیک کر ماننے کے بھی اور یہ لعنت یعنی دور کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے رجم رجیم جو ہے دور کرنے کے یعنی لعنت کے معنی میں دور کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے اگر پہلے مانا کیے جائیں تو چونکہ پہلے شیطان ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا معلم الملائکہ تھا ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا اور وہاں سے اس کو نکالا گیا اور فرمایا گیا فخرج منہ اس لیے اسے رجیم اس لیے اسے رجم کہا جاتا ہے دوسرے مانا کی بنا پر یہ توجی ہوگی کہ اب بھی جب کبھی یا آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے یعنی جنت سے نکال دیا گیا لیکن اب بھی کبھی کبھی یہ آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے جن تو جہد میں لگا رہتا ہے کہ اب میں آسمانوں کی طرف اب بھی جاؤں تو اس کو شہاب یعنی ٹوٹا ہوا تارہ پھینک کر مارا جاتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمانوں پر ایک تارہ چمکتا ہے اور وہ دوڑتا ہے تو وہ شیطان آسمان کی طرف جب جاتا ہے تو وہ شہاب یعنی ٹوٹا ہوا تارہ اس کو پھینک کر مارا جاتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم پڑھنا چاہیے تو میری ملت کے جونوں جوانوں اس کو شہاب ٹوٹا ہوا تارہ پھینک کر مارا جاتا ہے لہٰذا مرجوم ہوا تیسرے معنی کی بنا پر توجی یہ ہوگی کہ اس پر ہمیشہ حق طالع اور فرشتوں کی اور انسانوں کی طرف سے لعنت پڑھتی ہی رہتی ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے انہا علی کا لعنہ الہ یوم الدین اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہے یہ اللہ کا فرمانے عالی شان ہے اس کی مکمل تفسیر یہ ہوگی کہ دنیاوی اور دینی آفتیں بے انتہاں ہیں اور ہماری طاقت اور قدرت ان کو دور نہیں کر سکتی کیونکہ ہم کمزور ہیں اور جب کمزور شخص کسی پڑی مسئیبت میں پھر جائے تو اس کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی قوت والے کی پناہ لے اور اس کی آمان میں آئے یعنی اللہ کا حکم ہے کہ عوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ تم شیطان رجیم سے میری پناہ مانگو یعنی شیطان رجیم سے اس کی شرارت تو اس کی بدماشی ہو اس کی شرکسی ہو اس سے تم میری پناہ میں آ جاؤ اللہ کا حکم ہے تو اس کی امان میں آئے اور جتنی بڑی آفت ہو اتنی ہی بڑی قوی ذات کہ ساتھ پناہ لینا ضروری ہوتا ہے معمولی دشمنوں کو دفعہ کرنے کے لیے تھانیدار یا پولیس کی پناہ کافی ہوتی ہے اور پڑی مسئیبت دفعہ کرنے کے لیے کپتان پولیس ڈپٹی کمنیشنر گورنر بلکہ بعض صورتوں میں بادشاہ کی پناہ لینا ضروری ہوتا ہے چونکہ شیطان نہایت قوی دشمن ہے اور اس کے مکرو فریب غیر متناہی ہیں اس کے مکرو فریب اتنے ہیں جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے اتنے بڑے دشمن اور اتنی مسئیبتوں سے بچنے کے لیے اس ذات کی پناہ لینا ضروری ہے جو قادر مطلق ہے پربردگارِ عالم اور جو ہی اور قیوم ہے اس نے یہ انسان سے کہلوایا گیا پربردگارِ عالم نے کہلوایا کہ اے میرے بندے یہ کہہ کر تو میری پناہ میں آ اور کہہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں پناہ پکڑتا ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان الرجیم نکالے ہوئے شیطان سے پھر پر لطف بات یہ ہے کہ یہاں یہ نہ کہا گیا کہ شیطان کے کس دھوکے سے پناہ مانگتا ہوں جس میں اشارہ اس جانب ہے کہ اس کے سارے وسوسوں اور خباستوں سے پناہ مانگتا ہوں تو گویا برے اقائد سے اللہ کی پناہ برے اعمال سے اللہ کی پناہ اچھے کام سے باز رہنے سے اللہ کی پناہ اندرونی اور بیرونی رکاوٹوں سے اللہ کی پناہ غرض جو چیز اللہ سے روکے اسی سے اللہ کی پناہ میری ملت کے نوجوانوں اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہوگی کہ جو چیز بھی سرکش ہو اور ہم کو ذکر الہی سے روکے وہ شیطان ہے جو چیز بھی سرکش ہو مغرور ہو گھمنڈی ہو اور ہم کو ذکر الہی سے وہ چیز روکتی ہے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو انسان ہو جن ہو کوئی اور دوسری چیز ہو جان بور ہو چنیندہ ہو پریندہ ہو کوئی بھی ہو خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو کوئی چپایا ہو یا موزی جانور ہو خواہ ہمارا نفس کیوں نہ ہو یا جسمانی اور نفسانی عوارز یا کوئی اور دنیا بھی کام اسی نیے قرآن کریم فرماتا ہے شیعتین الانسی والجن اور ایک جگہ فرماتا ہے من الجنت والناز ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک خچر حاضر کیا گیا حضرت عمر کی خدمت میں جب آپ اس پر سوار ہوئے تو وہ اچھلنے کودنے لگا اس کو بہت مارا مگر وہ اسی طرح کودتا اچھلتا رہا حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سے یہ کہہ کر اتر آئے کہ یہ شیطان ہے تو میری ملت کے نوجبانوں اسی لیے پربردگار عالم نے حکم فرمایا ہے کہ اے میرے بندوں تم یہ پڑھ کر میری پناہ میں آ جاؤ عوذ باللہ ہی من الشیطان الرجیم کہ میں پناہ لیتا ہوں میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی یعنی میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں من الشیطان شیطان سے الرجیم جو نکالا ہوا ہے کہاں سے جنت سے نکالا گیا ہے جو اللہ کی بارگاہ سے دھدکار دیا گیا ہے جو اللہ کی بارگاہ سے پھٹکار دیا گیا ہے جو اللہ کی بارگاہ سے بھگا دیا گیا ہے اُس شیطان رجیم سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تو اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کلی زمیوں وَأَتُوبِ إِلَيْهِ اَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم